ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ہم اکثر اپنے بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ دنیا بدل چکی ہے لیکن کتنی بدل چکی ہے یہ آج آپ اس ویڈیو میں بہت خوبی جان لیں گے کیونکہ کل تک پیسہ کمانا ایک بہت ہی مشکل کام سمجھا جاتا تھا جس کے لیے لوگ اپنی پوری پوری زندگی دیارے غیر میں گزار دیتے تھے تو کچھ لوگ اپنی آٹھ بائے دس کی دکان میں جہاں دن بھر گہاکوں سے تو تو میں میں چلتی رہتی تو کبھی نوبت ہاتھا پائی تک بھی جا پہنچتی لیکن اس بدلتی دنیا میں پیسہ کمانا اب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جتنا شاید آپ کی وہم و گمان میں بھی نہ ہو آئیے یہ حقیقت آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں یہ ہیں روگزی سائیکس جن کی عمر تیس سال ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ عورت ایک پراپٹی ڈیلر کے پیشے سے وابستہ تھی انہیں بھی اپنی زندگی میں وہی تمام مشکلات درپیش تھی جو ان جیسے دوسری پراپٹی ڈیلر روز مرہ کی بنیادوں پر فیس کرتے ہیں یعنی خریداروں کو متمین کرنا تو دوسری طرف مالک مکانوں کو ان کی مرضی کے مطابق رقم دلوانا اور اس جیسی دوسری کئی مشکتیں روگزی کے دن بھر کا حصہ تھی پھر ایک دن ان کے ساتھ کام کرنے والی ایک کولیگ نے ان کے پیروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاؤں حد سے زیادہ خوبصورت ہیں ایسے خوبصورت پیر میں نے آج تک نہیں دیکھے اپنے ساتھی کے اس خوبصورت کامپلیمنٹ سے خوش ہو کر روگزی نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانا چاہیے کہ جس پر وہ اپنے یہ خوبصورت پیر لوگوں کو دکھا سکے لہذا انہوں نے ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ تخلیق کیا اور اس پر اپنے پیروں کی تصاویر اپلوڈ کرنا شروع کر دیں ابتداء میں تو انہیں کوئی خاص رسپانس نہیں ملا البتہ ان کی اپلوڈ شدہ پیروں کی ایک تصویر کچھ اس قدر وائرل ہوئی کہ روگزی نے صرف ایک ماہ میں انسٹاگرام پر دس ہزار سے زائد فالوورز بنا ڈالے یہ تمام لوگ روگزی کے حسین پیروں کے دیوانے تھے اب روگزی بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مختلف انداز میں دھڑا دھڑ اپنے پیروں کی تصاویر اپلوڈ کرنے لگی اور ان کے پیروں کے دیوانے ان تصاویر پر کمنٹس اور لائکس کے ذریعے انہیں خوب دات دیتے پھر ایک دن ان کی کسی فالوور جو ان کے خوبصورت پیروں کا اس قدر دیوانہ تھا کہ اس نے روگزی کو ان کے پہنے ہوئے موزے ایک اچھی قیمت میں خریدنے کی پیشکش ظاہر کی جسے روگزی نے بخوشی قبول کر لیا اور ایک اچھی رقم کے عوض اسے اپنے پسینے سے بھرے استعمال شدہ موزے بجوا دیئے پھر تو جیسے ایک سلسلہ ہی چل نکلا ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر موجود فالوورز کی ایک بڑی تعداد روگزی سے ان کے استعمال شدہ موزے اور پہنے ہوئے جوتے خریدنے لگی اور روگزی اس عمل کے ذریعے اچھی خاصی رقم کمانے لگی اتنی رقم کے جتنی وہ اپنے پروفیشن میں کبھی نہ کما پاتی لہٰذا روگزی نے اب انسٹاگرام کے ساتھ ساتھ یوٹیوب اور فیس بک سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے اکاؤنٹ بنائے اور اپنے استعمال شدہ موزوں اور جوتوں کو بیچنا شروع کر دیا آپ غالب کے اس شیر سے شاید بخوبی واقف ہوں گے کہ دیوانوں کی کمی نہیں غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں اس شیر کے مزداق اب یہ عورت اپنے گندے میلے اور پسینے سے شرابور موزے بیچ کر سال کے ایک لاکھ یوروز کم رہی ہے روگزی نے اپنے ایک دن کے استعمال شدہ موزوں کی قیمت بیس یوروز جبکہ ایک ہفتے استعمال شدہ جوتوں کی قیمت دو سو یوروز مقرر کی ہوئی ہے اور آپ یقین مانے یا نہ مانے انہیں خریدنے کے لیے ان کے فالوورز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں روگزی کے لیے یہ اس قدر منافع بخش بزنس بن چکا ہے کہ وہ اب خوبصورت پیروں کی مالک بہت سی لڑکیوں کو تلاش کر کے انہیں پیروں کی موڈلنگ کی تربیت دینے لگی ہیں انہیں لگتا ہے کہ لوگوں کی اس دیوانگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کام کو ایک انڈسٹری کا روپ دے سکتی ہیں اور وہ اپنے ٹیم کے ہمراہ اسی بات کے لیے کوشہ ہیں کیوں دوستو ہے نہ مزیدار معلومات تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینئیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے مزیدار معلوماتی رہا دردند سے